شیط وانی رو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی اس بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ وہ آپ کی بھرپور مدد کر سکے آپ کے لئے اس سخارہ روحانی علاج کی سہولت استعاب ہے آپ وہ بھی کروا سکتے ہیں بہت سے لوگوں کی مدد کی جاری ہے یہاں تک کہ ہزاروں لوگوں کی مدد کی جاری ہے آپ پیس میں بڑھ چڑ گئے اس سالے سپنے کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے روحانی علاج کی ضرورت ہے آپ ضرور اپنی بہن کو یاد کریں میری بوری کوشش ہوگی کہ جو آپ کے لئے مناسب ہے وہ آپ کو بتاؤں جو آپ کے لئے بہتر ہے وہ آپ کو بتایا جائے اس لیے کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل یہ کرائی ہوں بہت پیارا بہت لاجباب ہے اور اپنوں کو جو ہے پانی کا یہ وظیفہ بھی ہے اس کو عمل بھی ہے میری نزدیک وظیفہ کی اپنی ایک اہمیت ہے عمل کی اپنی ایک اہمیت اور رتبہ ہے عمل کا تلق عالیم سے ہے عمل کا تلق عالیم سے ہے اور عمل کا تلق جو انسا ہے اپنے رب کی ذات سے ہے عمل کا تلق ایک ولی سے ہے عمل عامل کرتا ہے اگر وہ عالم ہو تو کیا ہی بات ہے تو یہ عمل جو انسا ہے اس لیے میں آپ کو زیادہ بتاتی ہوں کیونکہ اس میں طاقت ہوتی ہر چیز میں آپ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں عمل کے لئے ایک مقصود ٹائن اور اس چیز کو دیکھنا پڑتا ہے آج کی سب سے پیاری آہدیس سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے شروع کرتے ہیں فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی حیاء اور کرم والا ہے جب اس کا بندہ اس کے آگے مانگنے کے لئے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو حیاء آتی ہے کہ کچھ عطا کیے بغیر ان کو خالی لٹا دے سبحان اللہ اللہ بات جو ہے جب آپ دعا مانگتے ہیں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اچھے طریقے سے عمل کرتے ہیں تو میرا رب کی ذات کیوں نہیں آپ کی بات سنی میرے رب کی ذات تو چاہتی ہے کہ میرا بندہ آئے مجھ سے دعا کرے مجھ سے فرمائش کرے مجھ سے زد کرے اور میں اس کو عطا کروں جب بھی کسی اپنے پیارے کو پانی کا دل کرے تو پہلے اپنے رب کو پاؤ پھر اپنے پیارے کو پیارے اپنے رب سے تعلق جب قائم مضبوط ہو جائے گا لیکن یہ مانے سب کام تو وہیں پر ہی سب ورطے چلے جائیں گے خود با خود پاؤں میں آکے گیر جائے گا اللہ ایسی محلت نہ لائے ویسے ہی دلوں میں استے برقرار ہے خود با خود وہ آپ کے پاس چلائے گا آپ یہ اتنی عزت کرے گا اس کے دل میں سے سب گندگی سب محل سب نراز بھی ختم ہو جائے گی یہ بہنیں جو بھائی ہیں وہ اپنی شادی کے لئے بھی وظیفہ کر سکتے ہیں اور جو گھروں میں پریشان ہیں جو اپنا پیارا کوئی نراز ہے کوئی بہر نراز ہے کوئی بھائی نراز ہے اسے اپنے پیارے سے ملنے سے وہ دور ہو گیا ہے یا وہ بہت کوسو دور ہے اس کے لئے بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں آج جو میں آپ کا وظیفہ بتانے لگی ہوں عمل بتانے لگی ہوں اس میں برحیث صرف یہ ہے کہ آپ نے گوشت نہیں کھانا اور آج آیت کریمے کا وظیفہ ہے لا الہ الا امدہ سبحانہ کا امی کنتو من اس غالمین یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کبھی کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا بتایا بہت سی ویڈیوز میں لیکن اس کا پورا طریقہ آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں صرف ایک جو ہے دن کا یہ وظیفہ ہے ایک اور گھنٹے کا یہ وظیفہ ہے صرف اس کو کرنے میں آپ کے جو منٹ درکا ہے وہ صرف تین منٹ درکا ہے جو طریقہ جو میں بتانے لگی ہوں صرف وہ اور سے سنیں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک سرخ رنگ کا دھاگا لینا ہے دھاگا دوری یا کوئی بھی ریبن اس طرح کا آپ نے سرخ رنگ کا اگر سرخ نہیں ملتا تو کوئی اور کلر لیکن نیم کلر ہوں جیسے فروزی جیسے غلابی ٹھیک ہے جیسے حراف سبس ٹھیک ہے اس طرح کے کلر ہوں تو ہلکے کلر ہوں تھنڈے کلر ہوں نیلا رنگ ہو جائے کالا رنگ نہ ہو کیونکہ کالا رنگ اپنوں کو پیارے ہوں کے لیے سوک کی علامت ہوتی ہے تو پھر ہم رنگ استعمال نہیں کر سکتے ہم نئی بلو نہیں استعمال کر سکتے جو بلو کلر ہے یا نیلا کلر ہے تیز نیلا ہے وہ بھی نہیں استعمال کر سکتے تیز جو ہے غلابی کلر نہیں استعمال کر سکتے تیز جو پرپل کلر ہوتے ہیں اس طرح کا نہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اس لیے گائیٹ کرتی ہوں تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں یہ عمل ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے دکان سے کسی بھی شاپ جو مطلب کہ مرگی جہاں پر گوشت ملتا ہو وہاں پر جائیں وہاں سے تین پر لے گئے مرگی کے تین پر اگر آپ کو پر نہیں ملتے ٹھیک ہے تو ایک کاغذ لیں ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ بالکل سی مرگی کے پر بنائیں ٹھیک ہے وہ اس کی کٹنگ کر کے وہ رکھ لیں آسانی کے لیے میں آگئے نہیں ٹھیک ہے اگر یہ نہیں ہے لیکن مرگی کے پر ہوں تو کیا ہی بات ہے اب آپ نے بولی اگر تو آپ نے کسی سے ملنا ہے یا کسی سے بات کرنی ہے یا کسی کے گھر جانا ہے اس کو منانے کے لیے جانا ہے تو بس وہ آپ نے اگر بھائی ہے تو پاکٹ میں بہن ہے تو اپنے پرس میں رکھ کر لے کر جائے اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اس کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ اپنے چہرے پر وہ جو پر ہے مرگی کا آپ کسی کا بھی لے سکتے ہیں کبوتر کا بھی لے سکتے ہیں توتے کا بھی لے سکتے ہیں مرگی کا بھی لے سکتے ہیں گھر میں اگر ہے اس مرگی کا بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی آپ پر جون سے استعمال رہے ہیں لائلہ حیلہ انتہ سبحانہ کا انہی کونتو مینہ ظالمین تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے اب آپ نے اس کا پڑھنے کا طریقہ بھی سنے تینوں پر لیں تینوں پر کو ایک ساتھ جوڑ دیں ٹھیک ہے جوڑنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے یہ دم کرنا ہے ٹھیک ہے پڑھ کر دم کریں اب پر کو جب آپ تیتیس مرتبہ پڑھنے اول آخر تروشیف ایک دفعہ پڑھیں تیتیس مرتبہ جو آیت کریم ہے وہ پڑھ گئے اب ہرہ رنگ کا کپڑا لیں اس کے اندر ان کو بیک کٹ کے کسی ڈبے کے اندر ڈال کے رکھ دیں اگر کسی ڈبے کے اندر بھی نہیں ڈال کے رکھ سکتے لیکن کپڑے ملپیٹ کو اس کو رکھیں کپڑا ریشم ہونا چاہیے ریشمی کپڑا ہو ٹھیک ہے اگر ریشمی نہیں ملتا تو پھر مجبوراً سوٹی کپڑا لیں لیکن جب آپ کلمہ پڑھ رہے ہو تو اس کا ٹائم ہے مقرر صبح کا ٹائم بارہ بجے کا ٹائم دو بجے کا ٹائم پاکستان کے حساب سے بتا رہی ہو آپ کے وہاں پر جو بھی پاکستان کے حساب سے ہے یا جس وقت وہاں کے ملک سے باہر کے لوگ ہمیں زیادہ سنتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے اپنی ملک کے حساب سے جو ہے اپنے ٹائم کو مینٹن کریں ٹائم ہے اب آپ وہ تحجد کرتائیں تب بھی کر سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے پروں کو جھوڑ کے پھر آپ نے پڑھائی کرنی ہے تیتیس مرتبہ تصور کامل رکھے اور جس کو آپ پکانا چاہتے ہیں اگر ان کی تصویر ہے تو وہ آپ اس پر دم کر سکتے ہیں اگر تصویر نہیں ہے تو آپ ویسے ہی غیبی دم کر سکتے ہیں تصور ملا کے دم کر سکتے ہیں ٹائم ہے کبھی نہ کبھی تو آپ نے ان کو دیکھا ہی ہوگا تو اس طرح بھی آ کر سکتے ہیں اگر کسی کے رشتوں کا مسئلہ ہے تو وہ بہن جو ہے اس کا طریقہ یہ ہے جس کا رشتہ ہے اس کا نام تو پتہ ہی ہوگا اگر رشتے نہیں بھی آ رہے تو صرف یہ پڑھائی ایک ہی دن کی ہے اس میں کپڑے میں لپیٹ کے رشتوں کی نیت کر کے ڈبے میں رکھ کے بند کر دیں جہاں چاہیں گے وہیں سے رشتہ آئے گا جہاں چاہیں گے بھائی لوگ وہیں سے رشتہ آئے گا اتنا پیارا وزیفہ آپ کو کبھی کسی نہیں بتایا ایک دفعہ یہ ضرور کیجئے گا اور اپنی بہن کو یاد رکھئے گا اور کوئی مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو اگر اس طرح روحانی لائچ کی ضرورت ہو تو اپنی اس بہن کو ضرور یاد کریں جن جادو آسیب کا مسئلہ ہو بندیش کا مسئلہ ہو رشتوں کی بندیش کا مسئلہ کورباری بندیش کا مسئلہ ہو تو ضرور یاد کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ